تحریک انصاف کے چیئمن امران خان کی گرفتاری کی جو کوشش کی گئی یہ قانونی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے سیاسی طور پر یہ معاملہ ٹائمنگ کا ہے یہ بات تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ امران خان کی گرفتاری کی صورت میں اور کچھ نہیں تو تحریک انصاف اکیلے سمپٹی ووٹ سے ہی جیت جائے گی تو پھر گرفتاری کی کوششی کیوں کی گئی؟ پی ڈی ایم اس وقت کوئی بھی الیکشن کرانا نہیں چاہتی یہ سب جانتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ کے حکم کی قانونی طور پر خلاف ورزی کا فلحال ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ امران خان کی گرفتاری سے جو امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوگی اسی کو بنیاد بنا کر الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی جا سکتی یہ جس کی بھی حکمت عملی ہے وہ نہیں جانتے کہ اکیسویں صدی میں بیسویں صدی کی گھسی پٹی چالوں کا کوئی فائدہ نہیں کرنا ہے تو کچھ نیا کریں لیکن نیا کرنے کے لیے انسانی تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ کچھ ریپیٹ تو نہیں ہو رہا اور جس نے ایک مرتبہ انسانی تاریخ پڑھ لی وہ جان جائے گا کہ اس وقت ان چالوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے